اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں بہنوں اور کاشیف وائس کو سننے والو السلام علیکم میں ہوں محمد کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف وائس سینل محترم ناظرین آج میں آپ کو دنیا کے پہلے فلسفی کا تعرف کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سکرات سکرات چار سو ستر قبل مسیح میں ایتینز یونان میں ایک سنگ تراش کے گر بیدا ہوا دوستو سکرات جو دنیا کا پہلا فلسفی شمار کیا جاتا ہے نے کوئی کتاب نہیں لکھی وہ لکھنا نہیں جانتا تھا سکرات اندھائی بدصورت تھا اس کے شکر نے اس کی مثال ایک مجسمے سے دیتی جو اوپر سے تو نہایت مسخفیس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دیرتا کی تصویر یعنی وہ شکل و صورت کا برا تھا لیکن کردار کے لحاظ سے وہ پورے شہر میں نیک مشہور تھا سکرات کی ماں دائیہ تھی جبکہ اس کا باپ ایک مجسمہ ساز تھا سکرات کبھی پیشہ کمانے کے بارے میں سنجیدہ نہ تھا کیونکہ اس کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی تھی ناظرین ایک دن افلاتون اپنے استاد سکرات کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ کا نوکر بزار میں کھڑا ہو کر حرزہ سرائی کر رہا ہے سکرات نے مسکرا کر پوچھا وہ کیا کہہ رہا افلاتون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا کہ استاد آپ کے بارے میں بری باتیں کہہ رہا ہے سکرات نے اسے اشارہ کیا کہ خموش رہو اور کہا کہ تم یہ باتیں سنانے سے پہلے اسے تین باتوں پر پرک لو اور اس کا تجزیہ کرو کہ اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ تمہیں یہ باتیں مجھے بتانی چاہیے یا نہیں افلاتون نے ارز کیا اے استاد وہ تین باتیں کیا ہیں سکرات نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ تم جو بات مجھے بتانے لگے ہو وہ سو فیصد سچ ہے افلاتون نے انکار میں سرحل آیا سکرات نے ہنس کر کہا پھر یہ بات بتانے کا تمہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں پھر سکرات نے کہا اب دوسری بات سنو کہ مجھے جو بات تم بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے افلاتون نے انکار میں سرحل آیا یہ بری بات ہے سکرات نے مسکرا کر کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے افلاتون نے پھر انکار میں سرحل آیا سکرات بولا گویا یہ بات دوسری قسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی افلاتون خموش رہا سکرات نے ذرا رکھ کر کہا اور آخری قسوٹی یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو میرے لئے فائدہ مند ہے افلاتون نے انکار میں سرحل آ دیا اور ارز کیا ہے اے استاد یہ بات ہرگز آپ کے فائدہ مند نہیں ہے سکرات نے ہنسکر کہا اگر یہ بات میرے لئے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے افلاتون پریشان ہو کر دائیں بائے دیکھنے لگا یہاں ناظرین کہ وہی افلاتون ہے جو کہ ارستو کا اتصال تھا جس نے سکندر آزم کو تدریس دی ناظرین سکرات کی قوتِ عبرداشت کمال کی تھی شہر میں وہ واحد شخص تھا جو ننگے پاؤں برف پر گھومتا رہتا تھا سکرات نے جوانی میں میدانِ جنگ میں بہادری کے بہت سے جوہر دکھائے سکرات کا زیادہ تر وقت ایتھنس کے بغاعت میں گزرا آج سے تقریباً اڑائی ہزار سار پہلے کا یہ عجیب و غریب فلسفی اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بیان ہی نہیں کرتا تھا اس نے اپنے پیچھے کوئی کتاب تو کیا ایک صفحے کا مضمون تک نہیں چھوڑا وہ کچھ نہیں لکھتا تھا اس کا اپنا کوئی فلسفہ نہیں تھا وہ لوگوں کو کچھ بتانے کی بجائے ان سے زیادہ پوچھتا تھا اس کے سوال ہی اس کا فلسفہ تھے ساری زندگی اس نے ایک چادر میں گزار دی ایک تفاہ سکرات نے کسی سے سنا کہ سکرات ایتھنس کا سب سے بڑا دانہ آدمی ہے سکرات نے ہنس کا جواب دیا میں اس لیے دانہ ہوں کہ مجھے اپنی بے علمی کا احساس ہے ناظرین ایک صبح جب سکرات بزار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے قلاب ایک قرارداد جرم چسمہ کی گئی ہے کہ سکرات نے جرائم کیے ہیں اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ ان دیوتوں کو نہیں پوچھتا جن کی یہ شہر پرستش کرتا ہے اور اس کی بجائے وہ اپنی طرف سے نئے دیوتا لے آیا ہے دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے بگاڑتا ہے لہٰذا اس کو سزائے موت دی جائے جی ہاں ناظرین یہی تھا وہ سکرات جس نے سب سے پہلے توحید کو بھیج آنا اسی نے بتایا کہ یہ بدھ بہت سے ہزاروں بدھ ہیں لیکن ان کو بھی پیدا کرنے والا صرف ایک ہی خدا ہے کوئی تو ہے جو سورج کو اپنے وقت پہ نکالتا ہے اور اپنے وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے رات کو چاند نظر آتا ہے دن کو چاند نہیں نکلتا انسان جیتے ہیں انسان مرتے ہیں ہیوانات پیدا ہوتے ہیں ہیوانات مرتے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے جی یہی تھا سکرات جس نے سب سے پہلے توحید کو پہچانے جا چنانچہ دوستو سکرات کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ شروع ہو گیا ناظرین اگر سکرات چاہتا تو اپنی طرف سے بے شمار دلائل دے کر اس سزائے موت سے بچ سکتا تھا ایتینز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ موت کی سزا پانے والا کوئی بھی شخص جلاوطنی کو متبادل راستے کے طور پر چن سکتا تھا گویا جس سکس کو سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل چاہتا تھا کہ وہ اگر جان بچانا چاہتا ہے تو اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے سکرات اگر جاتا تو وہ یہ کر سکتا تھا لیکن اس نے اس طرح بچ نکلنے کو مناسب نہ سمجھا اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے بھی تیار تھا سکرات کے بہت سارے شکرٹوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ اس کو جیل سے فرار کر دیں لیکن سکرات نے اس بات کو بھی مناسب نہ سمجھا سکرات نے ہس کے ہوئے اپنے روتے ہوئے شکرٹوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا یہ واقعہ ایتھنز میں چار سو چالیس قبل مسیح میں پیش آیا اور اس طرح ایک توحید پرست کو لوگوں نے سزا موت کے گاٹ اتار دیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگ جی ہوگی تو اسی طرح کی مزید کہانیاں واقعات اور حقایت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں